اسلام علیکم یہ ہے جی ایمازون ڈے ایکس بی فائی فلفل میٹ سنٹر ٹھیک ہے اب اس کا میچ ہے وہ باہر سے آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کنٹینر لارڈ ان لارڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ریسیونگ سیکشن ٹھیک ہے یہ سارا ڈاک ریسیونگ ہے اب یہ دیکھیں انڈ تک جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ وہ انڈ تک اور یہ ہے جی ایئرپورٹ مکتوم ایئرپورٹ ٹھیک ہے یہ چیک کریں جی ساتھ میرے کینن کا زوم چیک کریں امیزنگ ابھی اور بھی زوم ہوتا ہے یہ دیکھیں اور بھی زوم ہوتا ہے یہ دیکھیں کمال بھائی یہ دیکھیں کتنا زوم گیا ہے ریزلٹ چیک کر لیں ماشاءاللہ اچھا جی یہاں پہ ہم شمیٹ لے کے آیا ہیں تقریباً ٹھرٹی سکس یونٹ ٹھیک ہے پیٹ سپلائے کے اندر جو ہے وہ ہماری شمیٹ ہے ٹھیک ہے یہ سارا مکتوم ایئرپورٹ ہے میں نے کہا چلیں یہ بھی بتا دوں اور یہ ہے جی ڈی ایکس بی فائیو اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ نون اور ایرامکس آر ایچ ایس لاجسٹک کافی زیادہ ہیں بارحال ڈی ایکس بی پھر اس سے آگے ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ڈی ایکس بی فائیو میں ڈی ایکس بی تھری میں کام کرتا رہا تھا انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ ویڈیوز دکھانی ہیں کہ میری جاب کیسے لگی ایمازون کے اندر اور میں نے کیا کیا کام کیا اور پھر اپنا کام کیسے شروع کیا اور برینڈ اپنا کیسے لانچ کیا یہ سارا انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ وی لاغ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہے ایمازون کا ویراؤس ٹھیک ہے فلفلمٹ سنٹر لیکن کنٹریکٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ ابھی کوئی جہاز اٹھ رہا ہے اس کی آواز دیکھیں کتنی آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں اگر اٹھتا ہے نا تو میں اس کی ویڈیو بناوں گا یہ اٹھ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلیں جی زوم کر کے دکھاتا ہوں واؤو that's amazing یار چلیں ایک اک تیر سے دو دو شکار یہ چلا گیا ویسے اور بھی زوم ہوتا ہے دکھاؤں یہ چیز میرے عزیز واؤ ڈے ہوتا تو اور بھی مزاتا تھا ریزلٹ کا ٹھیک ہے یہ canon 850DS کا ریزلٹ جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ میں بناتا ہوں اس بورڈ کی یہ دیکھئے گا ایک براصل میرے پاس وہ نہیں ہے یہاں پہ اب دیکھیں یہ چیز چیک کریں اب اب دیکھیں زوم اس کا ٹھیک ہے اچھا جی میمبرز اب آپ لوگ بھی جہاں وہ میری نصیت پر عمل کریں پروڈکٹس لانچ کریں شروع کریں جنیرک میں کریں کوئی بھی اچھی سی پروڈکٹ اپنی اچھی سی کٹیگری سلیکٹ کریں پیٹ میں کچن میں کوئی بھی اچھی سی کٹیگری سلیکٹ کر لیں پروڈکٹ کو یاد رکھئے گا باز اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بیسٹ سیلر ہنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بیسٹ سیلر سے دیکھتے ہیں ہیلیم ٹین کے تھوڑ دیکھتے ہیں جنگل سکاؤٹ کے تھوڑ دیکھتے ہیں سرچ کرتے ہیں میرا یہ بیلیو ہے یا جو میرا جو پراسس ہے یا جو میں ورک کرتا ہوں میں پروڈکٹ کو رنک کرواتا ہوں بیسٹ سیلر میں لے کے آتا ہوں نیو انوینٹری جو لانچ کرتے ہیں اس کی اوپر آپ اچھے سے کیورڈ لگائیں سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ کریں اچھے اچھی ویڈیوز بنائیں اس کی اور اپنا لیننگ پیج جو ہے وہ ایمازون کا پروائیڈ کریں ٹھیک ہے وہاں پہ لنک میں دے دیں اٹومیٹکل ہی رنک کرتی ہے یہ میں الگ سے آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ ایمازون کی اوپر جو آپ لسٹنگ کریٹ کرتے ہو ٹک ٹاک کی اوپر یوٹیوب کی اوپر انسٹا فیس بوک کی اوپر اس کی کیس طرح مارکیٹنگ کرتے ہو تو یہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ اس کا ویئر ہاؤس بھی دیکھیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ڈی ایکس بی تھری ادھر سے ایتھنک سو فری ہو کہ جائیں گے ڈی ایکس بی تھری دوست ہیں ان سے بھی ملوں گا اب رات کے جو ہے وہ تقریباً تقریباً کیا ٹائم ہوا ہے گیارہ بج کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو بس یہاں پہ ابھی ان کی بریک ہوئی ہوئی ہے اس لیے باہر جو ہے وہ کھڑے ہو کے ویلاگ بنا رہا یہ ویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی شمٹس آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ سارے کنٹینر ہوتے ہیں دیکھیں یہ کنٹینر کنٹینر یہاں پہ یہ انلاڈ ہو رہا ہے کنٹینر تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کافی برینڈز آئے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہا تھا ان کے کنٹینر خالی ہو کے چلے بھی گئے ہیں تو وہ آگے بھی یہ جو ہے وہ بڑا کنٹینر ہے بارحال پیارے دوستو سیکھیں شروع کریں اور آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لرننگ سکل اپنی سیکھیں آپ ایمازون بھی ایک ویسے ایمازون پلیٹ فارم نہیں ہے میں ویسے ٹو بی ویریانس بتاؤں فل ٹائم ایمازون کر رہا ہوں افیلیئٹ مارکیٹنگ سٹور فرنٹ ویرچول اسسٹنٹ پرادکٹ ایمیجز کے اوپر ورک کرتا ہوں برینڈ کے ایمیجز وغیرہ بناتا ہوں سارا ورک کر رہا ہوں کوئی بھی آپ کو لگتا ہے ابھی فائیور انشاءاللہ سیکھ رہا ہوں فائیور کا میں نے کورس جو ہے وہ جائن کیا ہوا ہے تو سیکھ کے پھر انشاءاللہ جائے وہ فائیور کے اوپر بھی اپنی سرویسز لانچ کروں گا انشاءاللہ پرادکٹ ایڈٹنگ اور لسٹنگ اپٹیمائزیشن وان ٹو آل انشاءاللہ کیونکہ کیمرہ بھات میں آگے ہے نا تو اس کو جو اس پہ لگائے ہیں وہ نکالنے بھی تو ہے نا بہرحال اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گاڑیاں چھوٹی less than truck load یہ جو ہے وہ container اور truck load ہے ٹھیک ہے یہ سائیڈ پہ ہوتے ہیں بڑی شیپمیٹ ریسیو ہوتی ہے یہ چھوٹی ہیں less than truck load اور پائلٹ کے چھوٹی شیپمیٹ ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں small parcel delivery یہاں پہ یہ لوگ گئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں گاڑی لگی ڈگگی سے نکالے باکس اور وہاں پہ جو ہے وہ unload کر دی ہے ٹھیک ہے ایک دو باکس even آپ یہاں پہ ایک یونٹ بھی لا سکتے ہیں ایک ہی product ٹھیک ہے FBA کے لیے ایک سے پھر زیادہ آپ کی مرضی جتنا مرضی لے آئے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے باکسز آئے ہوئے ہیں لوگ جو online گھر پہ بیٹھ کے سیل کرتے ہیں females جو ہاؤس وائف جو گھر سے سیل کرتی ہیں اپنی products ٹھیک ہے تو سارا process ہے اور مختصر سا account create کرتے ہیں listing generic یا brand MPL یا PL یا پھر brand wholesale آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے module ہیں پھر FBM FBA آپ لوگ already آپ لوگوں کو پتا ہے FBA کا یہاں پہ جو آپ product لے کے آتے ہیں وہ ہوتی ہے FBA ٹھیک ہو گیا اوکے members thank you ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ airport ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ airport دیکھ سکتے ہیں مقتوم international airport ابھی یہاں پہ دیکھیں ایک flight یہ گزر کے جا رہی ہے آپ لوگ چیک کریں zoom کر کے چیک کرواتا ہوں یہ flight جا رہی ہے ٹھیک ہے اسی مطلب اس کی back side پہ noon کا ہے RHS logistic اور سینفورڈ اور center point one to all مطلب ادھر یہ ہیں اور یہاں پہ یہ کھلا میدان ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کسی ویئر ہاؤس کی یہ location پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ ادھر سے جو ہے وہ free یا کہ dxb3 میں جانا ہے کچھ دوست ہیں ان سے ملاقات کروں گا اور dxb5 میں تو سارے جو ہے وہ میرے دوست day shift میں night میں نہیں ہے کیونکہ میں نے تقریباً دو سال night shift میں کام کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جاب کیسے لگی ہے amazon کے اندر کتنا عرصہ کام کیا 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 کام کیا انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے بہرحال amazon نے یہ بہت ترقی کی ہے ایک شمیٹ تھی لے کے آئے تھے 36 unit ہے pet supply میں ٹھیک ہے شروع کیا ہے generic سے اور اس کو انشاءاللہ پھر private label کرنے جا رہے ہیں پہلی شمیٹ مطلب ایک account نیا ہے اس کی اوپر listing create کی تھی اور یہاں پہ deliver کرنے آئے ہیں ٹھیک ہے already کچھ products already میری یہاں پہ dxb5 میں last time بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ direct جو وہ ship ہوتی ہیں direct warehouse میں آتی ہیں اور کچھ جو وہ dxb6 میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے جی fulfillment center اور یہ ہے سارا اس کا process اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چیک کریں جی receiving کے لیے لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ receiving section ہے یہاں پہ دیکھیں یہ receiving لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے مکتوم airport ٹھیک ہے یہ ان کا جو ہے وہ کھڑا ایک جہاز اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز guide کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو warehouse نظر آ رہا ہے یہ ہے aramics کا اور یہاں پہ آگے وہ دیکھیں ڈی ڈی ڈاٹا logistic ٹھیک ہے میں zoom کرتا ہوں آپ لوگوں کو نام دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دی ڈی ڈی ڈاٹا لکھا ہوا ہے اس کا جو دبئی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں اور یہ logistic ریخ دی ڈی ڈاٹا logistic یہ جو بھی لکھا ہوا ہے ہا logistic دیکھا یہ terminal ون اے بی وی اے یہاں پہ یہ بھی logistic ہے اس کے علاوہ یہ جے انٹی یہ بھی logistic ہے میں نے جو بات جانی آپ لوگ سمجھئے گا یہ دیکھیں یہ لاجسٹک ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ اس کے ایمازون ہے آپ لوگوں کو جو میں نے چیز سمجھانی ہے وہ اس پہ غور کریں یہ ان کا خیر پینٹری ایری ہے جو چیز سمجھانی ہے اس پہ آپ غور کریں دیکھیں جب آپ کی شمیٹ چائنہ سے آتی ہے ہوتا کیا ہے ائرپورٹ پہ آئی ان کے لاجسٹک اگر ایرمکس یوز کر رہے ہیں ڈیناٹا یوز کر رہے ہیں یہ جے اینٹی لاجسٹک آپ یوز کر رہے ہیں جو بھی کوریئر یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوگ یہیں پہ آپ کا سپلائر آپ کا جو منفیکچر ہے وہ اپائنٹمنٹ بک کر کے آپ کی ڈائریکٹ ایمازون کے ویرہاوس میں ڈیلیور کر دیتا ہے کیسے جب آپ لوگ علی بابا سے پرچیز کرتے ہیں آپ نے پے کر دیا اس کو ڈی ڈی پی ٹھیک ہے ڈی ڈی پی ہمیشہ کرنا ہے ڈیوٹی ڈیلیوری پیڈ اس میں ہوگا کیا آپ کا کسٹم کلیر سب کچھ کلیرنس ہو جاتی ہے ائرپورٹ سے لاجسٹک ان کے ویرہاوس میں آتی ہے ارامکس ہے ڈی اے چل ہے جو بھی ہے یہ پھر آپ کی پروڈکٹ ڈائریکٹ ایمازون کے فلفیلمٹ سنٹر میں ڈیلیور کر دیتے ہیں ایف یو آر ڈوئنگ ایف بی ایف فرام اینی ویر کسی بھی دنیا میں ڈیریکٹ شمیٹ ان ویرہاوسز میں آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ان کا کسٹم اور سب کچھ کلیرنس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چیک ان ایچ ایڈ ایوری ٹھنگ پھر یہ پہنچ آتی ہے ویرہاوس میں اور ویرہاوس میں ریسیونگ سیکشن میں گئی جیسے کہ بھی میں سامٹ کروانے ہوں یہ تو میں خیر یہ جو شمیٹ لے کے آئے ہوں یہ چائنہ سے میرے اڈریس پہ آئی میرے اڈریس سے پھر میں اس کو خود لے کے آئے ہوں کیونکہ یہ جو پرادکٹ میں لانچ کرتا ہوں فرس ٹائم اس کو خود کرتا ہوں ٹھیک ہے باقی پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ سپلائر کرتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے میں کوالٹی چیک کر لیتا ہوں اور سیمپل رکھ لیتا ہوں میرے پاس ہوتا تاکہ مجھے پتہ ہو اور دین میں ایف بی اے تاکہ ایچ ایڈ ایوری ٹھنگ ایمازون فار یو پیکنگ پیکنگ سلامنگ ڈسپیچنگ بلا بلا ٹھیک ہو گیا سو اب لگ رہی ہے سردی میں کر رہا ہوں کیمرے کو آف ایکچولی ٹائم کافی لگ گیا یہاں پہ ریزن یہ تھی کہ ان کی گھنٹہ بریک آگئی جو ریسیونگ کر رہے ہوتا ہے نا تو ان کی بریک آگئی جس کی وجہ سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ بھی ایک جو ہے وہ ویر ہاؤس ہے میں زوم کر کے چیک آئی ٹھیک سو ڈی بی شنکر ہے ڈی بی سکیچ آہ وہی ہے کیونکہ مجھے لوگو سے جو ہے وہ یاد ہے یہ چیز ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑا سا اور زوم کر کے چیک کرتے ہیں چلیں جی یہ چیز امیزنگ بھائی وی آئی پی زوم ہے اس کا ڈی بی شنکر اچھا باقی اور آپ لوگ آپ دوست سنائیں کیا حال ہے اوکے میمبرز اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے کامیاب رکھے یہ دیکھیں وہاں تک کتنا آگے تک ہے یہاں سے کھڑے ہو کے وہ اینڈ تک ہے بہت بڑا یار ویرہوس ہے یہ انہوں نے ڈی ایکس بی 3 سے بھی یہ بڑا بنایا ہے ٹھیک ہے اور لمبائی چڑائی دونوں میں جو ہے وہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے جی اس کا لوگو ایمازون کا بڑا اٹریکٹیو لوگو ہوتا ہے ان کا خیر اوکے جی چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں اور کیسا لگا آج کا ویلاگ اور ٹور اوکے جی ٹیک کیئر